موسیقی دیدہ ابو ذرہ سلمان کہاں سے لاؤں اور آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے ہوں آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے ہوں آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں اور آپ کی ناب تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں آپ کی نات تو لکھنا ہوں مگر سوچتا ہوں میں بلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں میں مگر دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں اور کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی اپنا دل دون کے ریحان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں اور ابو طالب کا کلمدان کہاں سے لاؤں کبلا پروگرم کے پہلے حصے میں محسن فضا بخاری صاحب رسولِ حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے حوالے سے دفت بھی فرما رہے تھے آپ سے میں ملتمس ہوں کہ رسولِ خدا بحثیتِ مؤلمِ بشریت کے عنوان سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین تک پیغام پہنچائیں جی بہت شکریہ حضور اللہ شیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خود قرآن ہی کی نگاہ میں بسم اللہ الرحمن 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 واللم القرآن سبحان اللہ خلق الانسان علمالبیان قرآن کریم ظہر ہے کہ حرف حرف زبر زیر قرآن کی آیتوں کی ترتیب ہر چیز حکمت سے بھڑی ہوئی ہے حکمت سے معمور ہے بے شکل آیات کا سیاق اور مضامین کی ترتیب یہ بتاتی ہے الرحمن اللہ من القرآن پروردگار نے قرآن تعلیم فرمایا خلق الانسان انسان کو خلق فرمایا سبحان اللہ ظاہرین سیکنس یہ بتاتا ہے کہ خلقت بشریت بعد میں تعلیم قرآن پہلے جس کو تعلیم کیا ہے اس کو لبادہ بشریت میں بعد میں بھیجا قرآن پہلے تعلیم کیا ہے صحیح لہذا ایک بات تو یہ دوسری بات اگر دین کی تعلیم نظام کو سمجھنا چاہیں تو اللہ پہلا معلم ہے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شاگرد ہیں عالم تقویم کے اندر خدا کیسا استاد ہے الرحمن سبحان اللہ اور اس نے جو پڑھنا اگر قرآن کے معانی کو دیکھا جائے تو اللہ نے پڑھایا قرآن کا معنی پڑھنا ہے پڑھانا ہے قراءت ہے مکتوب تھی کچھ چیز تو اللہ نے پڑھائی اگر اس کو بھی دیکھا جائے گویا پہلا نور جس کو اللہ نے تعلیم دی وہ نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعیید جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد کہ وہ خطبہ جو بیبی نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ ترجمہ تقریبا مفہوم یہ ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا محمد اللہ کے رسول اللہ کے عبد اور اللہ کے رسول اور اس کے بعد جو جملے ہیں تقریبا مانا یہ ہے کہ میرے بابا کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا مجتبہ بنایا مقام رسالت پہ فائز کیا اور یہ ساری عظمتیں عطا کی ادھل خلائق مقنونتن بالغیب جس جس پہ خلق کا اطلاع کاتا ہے وہ نہیں تھا یعنی مخلوق کا ہرگز نہیں تھی مخلوق نہیں تھی جب اللہ نے پیامبر کو یہ ساری عظمتیں عطا کی نور مصطفیٰ کو صحیح جی لہذا پیامبر اگرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اولین وجود ہے اس خطبے کے جو بی بی نے اشارت فرمایا اس میں جو بی بی گواہی دے رہی یا شہدو انہا ابی محمد ان عبدہو و رسولو تو گواہی ظاہر ہے کہ بغیر دیکھے تو نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ خود شاہد اور مشہود دونوں کو ہونا چاہیے تاکہ وہ گواہی دیں اسی طرح کہ جو امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے جملے ہیں نحج البلاغم میں موجود ہیں اللہم انی اول من اناب و سمئ وعجاب لم يسبقنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگاہ سب سے پہلے میں تھا جس نے تری اطرف رجوع کیا جس نے سنا اور اجابت کیا مجھ سے کسی نے سبقت نہیں کی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اگر کوئی سبقت کرنے والا ہے تو وہ پیامبر کی جاتے ہیں یعنی مقام عبودیت پہ جو سب سے پہلے انوار طیبہ فائز ہوئے وہ یہی تھے سرکار ختم مرتبت کی وہ حدیث بھی موجود ہے حال اول من آمن بی و صدقنی و سلمائی یعنی پیامبر جب سے ہیں یہ علی ہیں جس نے سب سے پہلے مجھ پر جو ایمان لائے میری تصدیق کی اور البتہ عالم ظاہر میں بھی یہی بات صادق ہے تو الرحمن اللہ من القرآن خالق الانسان اب جب لبادہ بشریت میں آگے تو پھر وہی اسی ترتیب سے جب پہلی وہی نازل ہوتی ہے تو اللہ کا جو ارشاد ہے تقریباً اسی انداز سے اقراب اسم ربک اللہذی خلق پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا ہے خلق الانسان من علق سبحان اللہ یعنی اب لبادہ بشریت میں آگے اقراب ربک الاکرم اللہذی علم بالقلم وہ پروردگار جو کہ ساری کرامتوں کا منبور مخزن ہے اللہذی علم بالقلم یہاں تفسیری بہت سارے نکاتے میں آگے ایک آیت کے حصے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں اللہم الانسان ما لم یعلم اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا اس سن میں جو بات سمجھ میں آتی ہے یعنی ہر کچھ علم دے دیا کوئی علم ایسا نہیں تھا کوئی اطلاعات ایسی نہیں تھی سینہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم الانسان ما لم یعلم پیامبر کے بارے میں تو فرمایا کہ انسان کو اس انسان کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جس کی کوئی کوئی حد نہیں ہے جہاں پہ علم کا اطلاع آتا ہے وہ سینہ مصطفی میں موجود ہے سبحان اللہ یعنی اللہ نے جو استاد بھیجا ہے بشریعت کے لیے کیسا استاد بھیجا ہے ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف انسان کے بارے میں یہ بحث قرآن نے بیان فرمائی اخرجکم من بتون الامہات اللہ نے تمہیں ماہوں کے شکموں سے خارج کیا لا تعلمون شیعہ 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 کا مطلب ہے اصل ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا تمہارے پاس اچھا پھر اور جگہ قرآن ارشاد فرماتا ہے تمہیں جو علم دیا گیا ہے علم قلیل ہے اللہ نے مصطفیٰ کا جو علم دیا ہے اللہ مالانسان مالن یعلم یعنی بے انتہا علم دیا ہے اور یہ بھی اصل غیر منطقی ہے نافہم ہے یہ بات غیر مفہوم ہے یہ بات کہ شاگرد کا علم تو زیادہ ہو اور اسراد کا علم عالم بشریت جس قدر بھی علم میں ترقی کر لے مصطفیٰ اور عالم مصطفیٰ کے علم سے آجا سبحان اللہ نہیں جائزا میں اس کی تائید میں ایک اور آیت سورہ بقرہ کی آیت ایک سو پچاس اور ایک سو کیاون ہے وَلِوْتِمْ مَنْ اِمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ بہت خوبصورت ہے مطالب میں صرف اشارت نہیں فیلال گزروں گا اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی نعمتوں کو مکمل کرنا چاہا وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ نظامِ ہدایت مکمل ہو جائے تمہاری ادایت تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تو کیا کمار سَلْنَ فِيكُمْ رَسُولَ وَلْمِنْكُمْ يَطْلُوْ عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا تو رسول کو بھیجا جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں یہ تذکیہ نفس فرماتے ہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں آیت یہاں رکتی نہیں ہے بہت کابل غور ہے یہ بات یعلمکم میرا نبی تمہیں تعلیم دیتا ہے البتہ فعل مزارے ہے یعنی علم تعلیم جاری رہے گی نہ رکنے والا سلسلہ ہے نور مصطفیٰ وجود مصطفیٰ کی علم اور تعلیم کا یہ نظام جاری رہے گا یعلمکم تمہیں تعلیم دیتا رہے گا سبحان اللہ اور ہمارے عقیدہ یہ ہے کہ یہ بات بلکل درست ہے یعلمکم مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ جو نہیں جانتے تم بشریت کی جہالت کی حد کیا ہے بشریت یعنی اس کا مطلب یہ ہے تا قیام قیامت اور ماباد بھی اگر کوئی ایسی صورت ہو تو علم مصطفیٰ کے چشمیں جاری رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تعلیم مصطفیٰ کا سلسلہ جاری رہے گا بشریت تو ابھی ایک دفعہ سر جھکا کے تو دیکھے اور یہ یقیناً یہ تسلسل جو ہے وہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا علم جو ہے وہ اس میں کوئی شک کو شمعہ کا گنجائش نہیں ہے کہ یہ کنٹینیشن یہ تسلسل امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کی ذات اتھر ہے اسی علم کا اسی نور کا تسلسل سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ حق کی ذات اور آپ کے گیارہ بیٹے سبحان اللہ گیارہ کے گیارہ امام ہیں اور یقین کرے یہ بشریت کہ کل اگر امیر المومنین علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا تھا تو یقیناً ہم اس مہدی کے منتظر ہیں سبحان اللہ ہم اس مہدی کے منتظر ہیں جو علم مصطفیٰ کا اظہار بھی کرے گا اور دعویٰ بھی کرے گا جو پوچھنا ہے پوچھ لو سبحان اللہ اس لیے کہ نور مصطفیٰ کی اور پیامبر کی ساری حقیقت کا تسلسل یہی ہے یہ وجہ ہے کہ آج اس ہستی کا بھی ساتھ ذکر ہے سادف آل محمد سبحان اللہ جس کا جد بھی صادق ہے جو خود بھی صادق ہے سبحان اللہ گرچہ سارے صادق ہیں تیرا کرم کے مجھے بیجا ایسے مذہب میں سبحان اللہ تیرا کرم کے مجھے بیجا ایسے مذہب میں جہاں رسول بھی صادق امام بھی صادق ہے سبحان اللہ یہ بھی ہے کہ مہدین اسلام کے آنے تک یہ جتنا بھی علم جاری ہو چکا ہوگا یہ صرف دو عرف ہیں دو عرف ہیں ایسے تو وہ ستائیس حرف کا یعنی پچیس حرف کا ضعفہ کریں گے بلکل ایسے بلکل ایسے بلکل ایسے میں اس کو ایک اور میں جو کہتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گی یا وقت ترقی کی منازل میں دنیا کے علم کی کمائیگی کا ایک اور سائنٹیفک ذاوی عرض کرتا ہوں جو ابھی لوگ قائل ہیں دنیا کے سائنستان اس بات کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ تھری ڈائمنشنل دنیا ہے یہ سے جہتی دنیا ہے لمبائی چڑھائی انچائی چوتھی جہت نہیں ہے ابھی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں کہ شاید چوتھی ڈائمنشن جو ہے وقت ہے واللہ اس پہ پھر بعض علمی بحثیں ہیں لیکن تین ڈائمنشن تاہی دانشمند یہ کہتے ہیں دنیا کے جو موجودہ جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ کہتے ہیں علم اس تھری ڈائمنشنل دنیا میں نہیں ہے اس سے باہر کی دنیا میں ہے جہاں ڈائمنشنز میں اضافہ ہوتا ہے چار پانچ چھے اور اللہ جانے کتنی جا منشنز ہے مصطفیٰ کی ذات ششجہات ذات ہے وہ ان تین جہتوں سے بہت معورہ ذات ہے بے شک یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین جو دعویٰ فرماتے ہیں کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں کیوں ہم نے تو یہی سنا ہے کہ پیامبر گئے مہراج پہ ساری کائنات میں لے نوریہو اللہ نے ساری آیتیں کائنات کی دکھائیں یہ نور مصطفیٰ مصطفیٰ کی حقیقت سے یہ لوگ جدا نہیں ہیں بے شک لہذا علی کا یہ دعویٰ یہ بات بتاتی ہے کہ پیامبر کے علم کیا حقیقی وارث یہ لوگ ہیں اور یہ دعویٰ خالی دعویٰ نہیں ہے بالدلیل یہ دعویٰ ثابت ہے کہ اہل بیعت نے خالی دعویٰ نہیں کیا کہ جو ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا کل مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس علم کو یہ علم تبیہ ظاہر نہیں ہو یہ جو سجہتی دنیا ہے اور دنیا اسی پہ غرور کر رہی ہے کہ ہمارے پاس بڑا علم آگیا ہے علم نے ابھی ظاہر ہونا ہے یہ بھی تعلیم کا سلسلہ اس آیت کی گہرائی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے لہذا مہدی علیہ السلام کے ظہور کا مانا در حقیقت علم کا ظہور ہے حکمتوں کا ظہور ہے معرفت کا ظہور ہے کائنات کے اسرار کی حقیقتوں کو کھولنے کا ظہور ہے اور یہ جدا نہیں ہے اسی نور مصطفیٰ ہی کی حقیقت ہے جو کائنات میں آشکار ہو گئی اور یہ دنیا یقیناً دیکھے گی کہ انبیاء علیہ السلام کے موجزات جو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھی خدا کا دیا ہوا علم ہے انبیاء جو موجزات کرتے تھے اس کے پیچھے علم ہے علم ابھی کہاں تک پہنچا ہے علم ابھی تو علم شرمندہ ہے انبیاء کے موجزات کے سامنے صالح علیہ السلام کی دعا سے کیا جمادات پتھر سے مٹنی ایک ایک حیوان ایک اینمر باہر میں نکلاتے ہیں ابھی تو علم ابھی تو علم ابھی کہاں ہے وہ علم ایک بار تخت بلکیس کا آجانا تخت بلکیس کا آنا شق القمر کا واقعہ اور ہزاروں موجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آسان کے کئی موجزات ہیں کئی موجزات سوکھے درختوں پر مارتے تھے تو وہ ہرے ہو جاتے تھے سوکھے درخت پر جو خواہش کرتے تھے وہی پھاناتا تھا سوکھان علیہ چاہے درخت کسی کا بھی تو یہ موجزات ایک بار پھر انسان ان کو دیکھے گا منکر جو ہے وہ دیکھیں گے تو یہ وہی ہے کہ علم جو ہے وہ نبی مکرم اسلام صلوات اللہ اور میں ایک تفسرہ اور فی الحل عرض کروں گا کس قدر عظیم انسان تھا کس قدر ششجہت انسان تھا کائنات کی عظمتوں کی کس میراج پر فائز انسان تھا لیکن جب عالم بشریعت میں آیا تو کس قدر سادہ تھا وہ انسان سبحان اللہ کس قدر کس قدر ڈاؤن ٹو ارتھ تھا وہ انسان کس قدر عابد تھا وہ خدا کے حضور کس قدر اس کی عبادت میں اخلاص تھا یہ بندگی تھی کہ پیاب پروردگار نے فرمایا سبحان اللہ ذی اسرار عابدہی لائلم من المسجد الحرام کہ لہذا اصل جو سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو سبق لینے والا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں تکبر کے لیے نہیں آیا مال دنیا پہ اترانے کے لیے نہیں انسان بلاخر یہ مال دنیا کیا ہے جو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ جو اس کائنات کے اندر سب سے بڑے مقام پر تھا اس کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں آجزی سے رہا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سب کچھ تو میرے واسطے پیدا کیا گیا اور سب غائتوں کی غائتیں اولاد تم ہی تو ہو ناظرین آج کا یہ ایک سوسی پرورگرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے پیش کیا جا رہا ہے اور آج کے اس پرورگرام میں میرے محترم مہمان سیرت تیبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے